بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوصل عشم جعفر موجود ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج میں نے زحمت کیا کہ میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں کیونکہ ہمیشہ میں آرڈیو کلپسی اس میں ہی یوز کرتا رہتا ہوں جو بھی ٹاپکس ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے جو جراسیم آیا ہوا ہے کیونکہ اس کا محنام نہیں لے سکتا دیمونٹائز ہو جاتی ہے ویڈیو تو جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کر اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بنیں تاکہ ہماری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہوئے گی وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکے گی تو اس کے بعد میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ٹاپک شروع کرتا ہوں آج کا ٹاپک جزا ہم جراسیم کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اس ٹیم نہ میں نے سوچا تھا نہ آپ نے سوچا تھا ایک دو مہینے پہلے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے دنیا پوری لاکڈاؤن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم کچھ دھر نہیں رہے تھے کان خاص کر ہمارے جو دنیا کے اندر اقوام متحدہ یو این کے تھے یا دوسرے تھے کشمیر کے لاکڈاؤن کے اوپر ہم کچھ کان نہیں دہ رہے تھے پاکستان میں بھی یہ چیز پہنچ چکی ہے تو ہم میں ایک گزارش ہے کیونکہ پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ چینہ میں آیا ہے تو اللہ کا عذاب ہے اور یہاں پہ پہنچ گیا تو کہہ رہے ہیں اللہ کا امتحان ہے لیکن یہ سب کچھ ہمارے ہی اس کے عمل ہے دنیا کسی نہ کسی طرف پلٹ سکتی ہے اور یہ دنیا صرف اور صرف تین مہینے کے اندر دنیا نے ایسا رخ کیا کہ پوری چیزی لاکڈاؤن ہو گئے تو آپ ضرور اعتیاد کیجئے کچھ صحیح کرتا ہے جب انسان کوشش کرے اگر آپ کوشش نہیں کرو گے آپ گھر میں نہیں بیٹھو گے آپ اپنی حفاظت خود نہیں کرو گے اعتیادی تدابر نہیں کرو گے تو پھر سب کچھ اللہ کی اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو بھی کچھ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ جتنا کر سکتے ہو کرو اس کے بعد آپ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ انشاءاللہ سب کچھ نہیں کر دیں بلکل صحیح بات ہے لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ہیلتھ کا سسٹم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ہیلتھ سسٹم بلکل ہی ختم ہے کیونکہ ہم صرف اور صرف ایٹم ہم بنانے میں مصروف ہیں ہم اسلاح بنانے میں مصروف ہیں ہم ایک دوسرے سے لنڈے میں مصروف ہیں ہم قومیت میں مصروف ہیں ہم فرقہ واریت میں مصروف ہیں ہم کسی بھی سٹیج پر کسی بھی گورنمنٹ نے ہمارے اب تک نہ ہیلتھ پہ زور دیا ہے نہ تعلیم پہ زور دیا ہے نہ ہم نے سیریس لیا نہ انہوں نے سیریس لیا اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں اکثر لوگ یہاں پر اس ایشو پر سیاست کر رہے ہیں تو یہ سیاست کا ٹیم نہیں ہے میرے بھائیوں اور ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سیاست نہ کیجئے اور مل جل کر بیٹھئے اور اس ایشو کے بارے میں ہو کر کیونکہ ہمارے ملک میں ابھی تک حالات نہیں بگڑے ہیں جتنے اٹلی میں اٹلی میں آج بھی 889 اسے 800 لوگ مر رہے ہیں وہ کس وجہ سے وہ اس وجہ سے کیونکہ پہلے انہوں نے سیریس نہیں لیا تھا اور سب سے زیادہ سیریس امریکہ نے نہیں لیا جو کہ سپر پاور ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اس ٹیم چینہ سے زیادہ کیسز وہاں پر ریپورٹ کی گئے ہیں لگ بگ 98,000 کیسز اس ٹیم جو میٹر ہے ورلڈ کا ویرس کے حوالے سے جو بنایا گیا تھا جراسیم کے حوالے سے اس کا جو میٹر ہے اس کے حوالے سے اس وقت 98 سے 97 سے 98,000 کے برابر کیسز آ چکے ہیں امریکہ میں اور کافی زیادہ ڈیتھ سو چکے ہیں ڈیتھ ریٹ کافی ہائی ہے لگ بگ 30% تک ڈیتھ ریٹ چلا گیا ہے تو سب سے گزارشے کے آر گھر میں رہیے حفاظتی تدابیر کریے نماز پڑھئے اور دعا کریے لیکن ایک چیز ہے اس ویرس سے جو کہ میں بہت اس سے سیٹسفائی ہوا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ اکثر لوگ صرف میں نہیں اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ یا دوسرے پیجز پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بلکل یہ ویرس آنا تھا اس کی لیے بہت لوگ سیٹسفائی ہیں اس لئے کیونکہ شراب خانے جوے خانے کلبز نائٹ کلب سب کچھ جو بھی لوگ گناہ میں مصروف تھے وہ سب کچھ بند ہو چکا ہے جوے کیڑے بند شراب خانے بند جو بھی ظلم و ستم تھا وہ سارا بند کیونکہ سب کو ڈر لگ گیا کرونا ویرس کی وجہ سے تو ذرا ڈر ہمارے حکمرانوں اور ہمارے جو ان کرپٹ افراد کے ان کو بھی ہونا چاہئے کہ یار اس ویرس کے ٹیم میں جتنے بھی پیسے باہر سے آ رہے یا جتنے بھی حکومت گورنمنٹ حکومت ایشو کر رہی ہے اس کو جو مستحق افراد ہیں ان تک پہنچایا جا سکے اور اس کے بعد میں خصوصی جو ہے میں ان کو ہیڈس آف کرتا ہوں تمام ڈاپٹروں کو تمام پلیس والوں کو اور تمام جو بھی آرمی سٹاف پیرامیڈیکل سٹاف یا جو بھی آرمی اور ہمارے ادارے لگے ہوئے اس چیز کو سیٹ کرنے میں تو کیونکہ اس ٹیم بھارت ہزار تک کیسیز ملک میں آ چکے ہیں مجتبہ اور جو کیسیز اس میں سے ہیں جو جن کے ٹیسٹیز کیے گئے ہیں اس میں سے صرف چودہ سو کیسیز ہے تو انشاءاللہ اور آمان ہماری دعا ہے کہ یہ نہ لگے اس کی سب سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پر ینگست عبادی جو ہے وہ ہماری ہے تو لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے ہمارے جوانوں کا آپ کو پتا ہے کوئی سگرٹ کوئی پان کوئی گھٹکا سب نے ہی اپنے پھے پڑے اور اپنے لنگز تباہیے تباہ کر دیئے ہیں تو پھر بھی ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے حکومت کے حکامات ماننا چاہیے یہ جراسیم صرف اور صرف دو دن تک ہی زیادہ سے زیادہ کسی سطح پہ رہ سکتا ہے صرف دو دن تک تو آپ اگر بارہ سے تیرہ دن گھر میں رہیں گے حکومت کے بات مانیں گے تو انشاءاللہ اس کو نیا جسے ملے گا نہیں اور وہ ادھری مر جائے گا پیچھے سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سب کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے ان کو رکھا جا رہا ہے کرنٹین میں تو اس کے لئے کوئی ایشو نہیں ہے وہ وہیں پہ ہی ہیں جہاں پر ان کو گورنمنٹ رکھ رہی ہے چاہے وہ تفتان میں ہوں چاہے وہ کوئیٹا کے کسی بڑے اس میں ہوں یا چمن بارڈر پہ ہوں یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں ہوں تو وہ پیچھے سے جتنے بھی آ رہے ہیں ان کو رکھے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سٹیبل ہو جائے گی لیکن ابھی تک اس کے اندر بھی نائنٹی پرسنٹ جو کیسیز ہیں اس چودہ سو کیسیز وہ بھی باہر ملک سے آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب جو یہاں پر پھیلے ہیں کیسیز وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ ساوڈیٹس اور کیسیز ہوئیں گے تو ان میں سے بھی کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں اور حکومت جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی بات مانیں تو اب تک اور دوسرے نمبر پر ایک بات میں آپ کو خوشخبری بھی کیونکہ ہمیں ہمیں ہمارے لوگ جو بھی ہیں انڈیا پر وہ ہمیشہ منفی خبری دے رہے ہیں اور کچھ نہیں تو سب سے زیادہ خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت بہت کچھ بدل چکا ہے دنیا میں بہت کچھ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جب یہ ویرس ختم ہوئے گا اس کے بعد جو بھی سپر فاور ہے جیسے امریکہ ہو گیا اس کو اور انڈیا کی معیشت جو کہ دو دن کے اندر جس کا میڑا گھرک ہو گیا کم سے کم آنے شروع ہو جائیں گے جیسے بہرین سے آج اچھی خبر آئی ہے کہ یہاں وہاں پر صرف اور صرف جتنے بھی کیسز تھے ان میں سے تقریباً کوئی فور ہنڈرڈ سے اوپر کیسز تھے جو انہوں نے کنٹرول کر لی ہے اور صرف اور صرف دو کیسز رہ گئے ہیں کرٹیکل اور جتنے بھی دوسرے کیسز تھے وہ تمام ختم ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اور آمان کون کر رہے ہیں سب اللہ ہی کر رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اور آمان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پہلے کی طرح ہو جائے گا اور کوشش کیجئے گھر میں رہیے اور جو بھی ہیں آپ نماز پڑھئے ہیں قرآن شریف پڑھئے ہیں عبادت کرئے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس باری نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بیل کیا ایکن دبائیں اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ہر ویڈیو آگے ویڈیو میں ہی بناوں آرڈیو کی ضرورت نہ پڑے اور آپ مجھے دیکھ سکیں میں آپ کے ساتھ جو انشاءاللہ اور آمان چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ